اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو روسی پرانا موڈل اکثر گرمی کر جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اس پہ آپ کو انفرمیشن ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھنا لائک ضرور کرنا دوستو یہ جو پیپ ہے یہ تھرمو سٹیٹ وال کے لیے ہوتا ہے کیونکہ جب تھرمو سٹیٹ وال رکھا ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹک کے لیے پیپ ہوتا ہے جب تھرمو سٹیٹ وال نکال لیں تو اس پیپ کو بند کر دیں تھرمو سٹیٹ وال تو آپ نے نکال لیا لیکن یہ پیپ بند نہیں کیا یہ چلتا رہا ہے اس کا نقصان کیا ہے جب پانی ریڈیئیٹر میں ہوتا ہے تو ریڈیئیٹر کے نیچے پیپ ہوتا ہے پیپ سے وارٹر باڈی میں آتا ہے وارٹر باڈی سے بلاک میں جاتا ہے بلاک سے ہیڈ میں ہیڈ سے پھر ریڈیئیٹر میں پانی چلا جاتا ہے تو یہ جو پیپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر سے گرم پانی کو تھنڈے میں مکس کر کے وارٹر باڈی کھینچ لیتی ہے یہ دیکھ لیں وارٹر باڈی کی باہر والی سائیڈ پہ ہے اس نے وارٹر باڈی نے کھینچنا ہے پانی تو یہاں سے گرم پانی یہ پیپ سے گرم پانی نیچے تھنڈے میں مکس ہوتا ہے تو ٹیکٹر کا پورا جو پانی ہے ریڈیئیٹر کا وہ ریڈیئیٹر میں آتا تو ہے لیکن یہاں سے پھر ریڈیئیٹر میں چلا جاتا ہے انجن میں نہیں جاتا ہے تو ریڈیئیٹر کا پورا پانی انجن میں جانا چاہیے انجن سے ہیڈ میں ہیڈ سے پھر سمجھو جیسے وہ ترتیب ہے اسی طرح سے پورا پانی چلنا چاہیے پورا پانی نہیں چلتا ہے جب یہ پیپ چالو ہوتا ہے یہ تو ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ وال کے لیے لیکن تھرمو سٹیٹ وال تو نکالا جاتا ہے اور اس پائپ کو لوگ نہیں کٹ شکری صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ پائپ نہیں کٹ نئے ورنہ ٹیکٹر گرم ہو جاتا ہے لیکن آپ خود سوچیں کہ یہ نیچے سے تھنڈے پانی کو گرم میں مکس کر سکتا ہے اور گرم پانی کو کھینج کے تھنڈے میں بھی مکس کر سکتا ہے تو یہ پائپ کا نقصان ہے جب آپ نے تھرمو سٹیٹ وال ہی نکال لیا تو یہ پائپ کو کٹ کے چیک کریں ایک دن چلائیں کہ کتنا ٹمپریچر اس کا اوپر جاتا ہے تو پھر ایک دن بند کریں ایک دن چلائیں سمجھو دو تین دن چیک کریں ٹیکٹر کو جب چلائیں صبح سے جائیں تو چیک کریں کہ کتنا ٹمپریچر کر رہا ہے تو اس پائپ کے کنیکشن کاٹنے سے ٹمپریچر کافی کم ہو جائے گا خود دیکھ لینا انشاءاللہ میں نے خود ازما کے دیکھا ہے اور کافی سارے لوگوں کا یہی خیال ہے لیکن کچھ مستری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ پائپ کٹ دیا تو ٹیکٹر گرم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن نہیں یہ پائپ کٹنا چاہیے جب تھرمو سٹیٹ وال نکال دیں اگر تھرمو سٹیٹ وال چالو ہے اس جگہ پہ وال ہوتا ہے یہ جو دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا کپ نمہ اس کے اندر وال ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ وال جیسے کہتے ہیں تو اس وقت یہ پائپ کو کٹ لیں جب اس سے تھرمو سٹیٹ وال نکالیں دوستو امید ہے ویڈیو کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی ہے اگر ویڈیو کی سمجھ آئی ہے اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دینا چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کر دینا خدا حافظ